بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیر ایسپیرنٹس آج کا ہمارا ٹاپک جس پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے پی ایم ایس دوہزار پیس ایکچولی تو یہ پی ایم ایس دوہزار انیس کا ایڈ ہونا چاہیے تھا جو لازٹ ٹائم ہونا چاہیے تھا اور اس کو جیسا کہ اب اس کی ایج بھی جنوری سے کاؤنٹ ہو گئی جنوری ٹو تھاؤزنڈ ٹوئنٹی سے آپ کی ایج کی ایلیجیبیلیٹی کے تو اگر آپ پنجاب کے ریزیڈنٹ ہیں اور گریجویٹ ہیں اور آپ کی ایج تیس سال سے کم ہے اور اگر آپ سرونگ ہے تو آپ کی ایج تھرٹی فائیو یئر سے کم ہے تو آپ کے لئے یہ ایڈ یا آپ کے لئے یہ جو ٹیوٹیوریل ہے ہلپفل ہے اگر آپ اس کرائیٹریہ میں پورا نہیں اترتے آپ کوئی سرونگ بھی نہیں ہے اور آپ کی ایج تھرٹی پلس ہے اور اگر آپ سرونگ ہے اور تھرٹی فائیو پلس آپ کی ایج ہے تو آپ کے لئے اس ٹیوٹیوریل کا کوئی اتنا فائدہ نہیں ہے لہٰذا اگر آپ ایلیجیبیل ہیں تو کانٹینیو ہم آپ ہمارے ساتھ کریں تو ہم ساری کی ساری ڈیٹیل جو ہے وہ آپ کو اس میں ٹیوٹیوریل میں بتائیں گے کہ اس میں آپ نے سبجیکٹ کون کون سے سیلیکٹ کرنے ہیں اور ہم کوشش کریں گے کہ بتائیں کون کون سے سبجیکٹ اچھے ہیں اس سے پہلے کہ ہم آگے موو کریں میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس ٹیوٹیوریل کے ڈسکرپشن میں آپ کو اس ایڈ کا لنک بھی مل جائے گا اور اس کے علاوہ ہمارا جو فیس بک گروپ ہے اور ورس ایپ گروپ ہم نے بنائے ہیں ان کے بھی لنک موجود ہیں ورس ایپ گروپ جو ہے ایک ٹائم میں صرف ایک ہی جوائن کریں اور ایک لیمیٹیشن ہے ہمارے گروپ کی اگر آپ کو پسند ہو تو آپ جوائن کریں ادروائز آپ نہ جائن کریں کیونکہ ہمارے گروپ میں چیٹ کرنے کا آپشن نہیں ہوتا ہاں اگر آپ فیس بک گروپ پہ اپنے کمنٹس کرنا چاہتے ہیں چیٹ کرنا چاہتے ہیں کوئی ایک دوسرے سے کوئی میٹیریل شیئر کرنا چاہتے ہیں تو فیس بک گروپ پہ یہ آپشن ہوگا ورس ایپ گروپ میں صرف ایڈمن ہی میسج کر سکتا ہے جب اس نے کوئی نیا لیکچر دینا ہو یا کوئی نئی اپ ڈیٹ ہو تو فون نوٹیفکیشن کے لیے ہم گروپ بناتے ہیں تو آپ دیکھ لیجئے گا کہ اگر آپ کے لیے چیٹ کرنا مقصد ہے تو آپ فیس بک گروپ آپ کے لیے بہتر ہوگا اگر آپ ٹائم ٹو ٹائم نوٹیفکیشن بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں جاب کر ایلیمٹ تو آپ ورس ایپ گروپ میں جوائن ہو سکتے ہیں اور ایک وقت میں ایک ہی گروپ جوائن کریں کیونکہ سب کا ایک ہی فنکشن ہے صرف دیادہ اس لیے بنائے ہوتے ہیں کہ ایک میں ممبر فل ہو جاتے ہیں تو دوسرا ان کے پاس آپ شن نہیں ہوتا لہٰذا اگر ایک فل ہو جاتا ہے تو دوسرے میں آپ جا سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اکیڈمی کی بھی بات کریں تو اگر بڑی اکیڈمیز اب چونکہ سیٹویشن ہی ایسی ہے کرونا وائرس ہے تو اگر یہ حالات ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں تو اگر جو بگ سیٹی میں لوگ ہیں وہ اکیڈمی بڑی جوائن کر سکتے ہیں جہاں پہ وہ سمجھ دیں کہ انٹریکشن ہمارے لئے یہ سوال جواب فوراں کرنا زیادہ سود مند ہے تو وہ ان کو جائن کر سکتے ہیں ادروائز ہماری اکیڈمی جو ہے ہم آن لائن کلاسز پروائیڈ کریں گے اور بیسٹ سوٹیڈ ہے آج کل کے انوائرمنٹ میں یا جیسا کہ کرونا وائرس کے وبا پھیلی رہی ہے تو اپنی پروٹیکشن بھی ہے ٹائم بھی ہر ایک کے پاس آویلیبل ہے تو گھر میں بیٹھ کے آپ کو لیکچرز آن لائن ملیں گے ویب سائٹ کے دروں اور ویب سائٹ ہماری ہوگی www.havardacademy.com ہم سیویل سرویسز کی تمام جو پوسٹ ہوتی ہیں ان کی تیاری کرواتے ہیں اور ساتھ میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ کے پاس بکس نہیں بھی تو ہم بکس آپ کو سافٹ کپنی میں ویب سائٹ پر اویلیبل کر دیں گے سمیت ساری کی ساری آپشنل جو ہم سبجیکٹ آفر کریں گے تو اس کی لیمٹیشن یہ ہے کہ بکس ڈانلوڈ نہیں ہوں گی آپ صرف آن لائن ہی پڑھیں گے تو آپ دیکھ لیجئے گا کہ اگر آپ نے ہارڈ کپی لینے تو اپنے لیے لیں اگر صرف پڑھنا ہے اور پوائنٹس بنانے ہیں تو ہمارا آن لائن جو سسٹم ہوگا لیکچر کے ساتھ آپ اس کو ریڈ کر سکتے ہیں پی ڈی ایف میں تو ہم بکس بھی اویلیبل کریں گے اور لیکچرز اے ٹو زی جو ہمارے ہوں گے وہ ویب سائٹ پہ ہم اپلوڈ کریں گے لیکن ہمارا ٹیسٹ کا کوئی طریقہ کار نہیں ہوگا کیوں ہم صرف سیلیبس کور کروائیں گے یہ چیز میں یہاں پہ کلیر کرتا چلوں تو اب بات کرتے ہیں جو پی ایم ایس کی ویکنسیز آئی ہیں تو بیسک پیس کے نیم نمبر آف پوست اینڈ ڈیپارٹمنٹ کونسی ایس کی تو اس کو پروینشل مینجمنٹ سرویسز کا نام دیتے ہیں پی ایم ایس اور اس کی پوست کی تعداد ہے سیونٹی ون اوپن میریٹ پہ ہوں گے فیفٹی نائن اور ایک ہوگا سپیشل پرسن کے لیے منیارٹی کے لیے گیارہ سیٹے ہوں گی including پیک لاغ کیلکولیٹر بائی یعنی کہ جو پچھلی ان کی منیارٹیز تھیں جن کو ابھی تک اکامونڈیٹ نہیں کیا گیا تھا اس وجہ سے ان کی سیٹیں زیادہ ہیں منیارٹیز کی the examination will be held at یعنی کہ exam center کون کون سے ہوں گے لاہور ہوگا راولپنڈی ملتان بہاولپور ڈی جی خان فیصلہ باد اور سرگودہ اور یہاں پہ میں ایک اور بات ایڈ کرتا چلوں کہ چونکہ یہ کرونا outbreak ہوا ہوا ہے تو اس وجہ سے پیپر کافی ڈیلے ہوں گے otherwise پی ایم ایس کے ٹائم جو exam تھے کافی جلدی وجہتے تھے تو یہ ایک آپ کے لیے اگر آپ eligible ہیں اس پوسٹ کے تو آپ کے لیے یہ ایک positive چیز ہے کہ جس سے آپ اخذ کر سکتے ہیں یعنی کہ ایک negative چیزوں میں سے positive نکالنا تو اس مسئبت کی گھڑی میں بھی آپ کے لیے positive چیز یہ ہے کہ آپ کو ٹائم زیادہ تیاری کے لیے مل جائے گا تو qualification جو ہے graduate second division کسی بھی ادارے سے بی اے کیا ہوا ہے بی ایسی کی ہوئی ہے whatsoever جو graduate ہے دو سالہ ہے چار سالہ ہے پانچ سالہ جو بھی ہے کسی بھی category میں ہے second division کے ساتھ graduate ہونا کافی ہے اچھا اس پہ age کی بات کریں تو اکیس سے تیس سال اس کی age ہے اور calculate ہوگی first January کو اور جو government surveying ہے جن کی service چار سال سے زیادہ ہے یا چار سال کم از کم پوری ہو چکی ہے تو ان کو پانچ سال کی relaxation ملے گی اور جو disabled ہیں یا females ہیں for special person یعنی کہ for special person جو ہیں یہاں پہ یہ آپ پڑھ سکتے ہیں for special person maximum years of relaxation in the upper age limit is 10 years allowed for civil services ٹھیک ہے جی تو یہ special person کے لیے زیادہ زیادہ ہے باکہ آپ دیکھ لیں کہ آپ کس category میں آتے ہیں surveying میں آتے ہیں یا students میں آتے ہیں یا کہ اگر کوئی special person میں آتا ہے تو اس کے لیے 10 years کی relaxation یعنی کہ 21 سے 30 normal ہے plus 10 years اور جو surveying ہوں گے 21 سے 30 plus 5 years یعنی کہ 35 ہو جائے گی اور special person کے لیے 40 years ہو جائے گی تو یہ آپ مزید بھی اس کو ڈیٹیل میں پڑھ سکتے ہیں ahead میں جا کے تو gender male female اور transgender سب apply کر سکتے ہیں دھومی سائل پنجاب کا ہونا لازمی ہے اور place of posting جو ہے وہ پنجاب میں کسی بھی جگہ پہ ہو سکتی ہے جہاں پہ جب آپ کی selection ہو جاتی ہے اچھا اس کے بعد ہم کمپلسری سبجیکٹ کی بات کریں تو انگلیش ایسے ہنڈرڈ مارکس کا ہوگا like css انگلیش پریسی کمپریہنشن اور ٹرانسلیشن جو ہے ہنڈرڈ مارکس کی ہوگی like css اور یہ ایڈیشنل سبجیکٹ اردو میں ہوگا ایسے پریسی کمپریہنشن اور ٹرانسلیشن اس کے علاوہ اسلامی سٹریڈیز اگر نان مسلم کوئی ہے تو اس کے لیے ایتھکس ہوگا یہ ہنڈرڈ مارکس کا ہے اور یہ کمپریہنشن اف بہت سبجیکٹیو اینڈ اوبجیکٹیو یعنی فیفٹی فیفٹی مارکس کا ہو سکتا ہے پاکستان سٹریڈی کمپریہنشن اف بہت سبجیکٹیو اینڈ اوبجیکٹیو ہنڈرڈ مارکس کا ہے جنرل نالج صرف اوبجیکٹیو ٹائپ کسچن دوں گے ان میں 0.25 نیگٹیو مارکنگ ہوگی اس کے لیوہ optional سبجیکٹ جو ہے وہ تین رکھنے یعنی 600 آپ کے کمپلسری سبجیکٹ ہو جائیں گے اور optional سبجیکٹ بھی آپ نے 600 نمبر کے رکھنے ہے اور ہر سبجیکٹ 200 کا ہے تو اس mean کہ آپ نے تین سبجیکٹ رکھنے ہیں اور ہر ایک 200 مارک ہوں گے 200 پلس 200 پلس 200 تو total ہو جائیں گے 600 تو کسی بھی گروپ میں آپ ایک سے زیادہ سبجیکٹ نہیں لے سکتے تو کامرس اگر کسی نے MBA کیا ہے BBA کیا ہے اور اس کے لابعہ کامرس کے ریلیمیٹ اگر graduate کے لئے اچھا ہوگا یہ سائنٹیفک سبجیکٹ ہیں یہاں سے آپ یہاں پہ ہم ایکنومکس کے علاوہ انشاءاللہ سارے courses آفر کریں گے کامرس بزنس administration اور پبلک administration اچھا agriculture ویٹرنی بارٹنی زوالوجی ان میں سے ہم کوئی بھی آفر نہیں کریں گے اگر آپ سائنس کے سبجیکٹ میں ان میں سے کسی نے graduate کیا ہو ہے تو وہ اپنا سبجیکٹ لے سکتا ہے اس میں اور اس کے بعد گروپ c جو ہے اس میں mathematics ہے computer statistics اور principal of engineering یہ بھی سائنس کے سبجیکٹ ہیں جس نے graduation میں یہ پڑے ہوئے تو وہ اپنا سبجیکٹ رکھ سکتا ہے لیکن ہم ان میں سے کوئی سائنس ہے history law اور mass communication یہاں پہ ہم political science اور mass communication provided that ہمارے سبجیکٹ کے دس کم سٹوڈنٹ ہوں گے تو ہم سبجیکٹ کو لیڈ کریں گے اچھا گروپ f جو ہے philosophy ہے psychology ہے social work ہے ان میں سے ہم کوئی آفر کرنے کا plan نہیں رکھتے اس کے علاوہ گروپ جی ہے انگلی literature ردو arabic education persian اور پنجابی تو ہو سکتا ہے کہ یہاں سے ہم پنجابی آفر کریں تو آپ دیکھ لیں کہ آپ کون سا کم بینیشن ہے اس کے بعد ہمارے ساتھ آپ کو ڈینیٹ کر سکتے ہیں ہم دیکھیں گے کس گروپ میں کتنے سٹوڈنٹ ہوتے ہیں تو ہر پیپر میں آپ کو 40% کم 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 اگری گیٹ یعنی کہ 600 نمبر سے کم نہیں ہونے چاہیے لیکن کسی بھی سبجیک کو پاس کرنے کے لیے 40 لینا لازمی ہے اگر 100 کا پیپر ہے تو اس میں سے 40 تو کوالیفائی فائد انٹریو دیر دیر فور کنڈیڈیٹ شل آلسو سکیور 50 پیس مارک انٹریو انٹریو میں بھی 200 نمبر کا انٹریو ہوگا اس میں سے 100 لینا لازمی ہے آپ کو اوورال میرٹ میں آنے کے لیے اگری گیٹ میں نو چینج ایڈیشن ڈیلیشن ایلٹریشن آف اوپسینال سبجیکٹ مینشن ایڈ چوز کرنے دھیان سے کریں پہلے ایڈوائس لے لیں کسی ایکس بر سے جو سینئر ہیں جنہوں نے سی ایس وغیرہ کیا ہوا تو ان سے آپ ایڈوائس لے سکتے ہیں ایک دفعہ سیلیکٹ کر لیں تو پھر ان کو ہی لے چلیں دوبارہ چینج کرنے کے موڈ میں جائیں تو سوچ سمجھ گئے اپنے اپشنال لینے ان کمپلیٹ رانگلی فیل اپشنال سبجیکٹ ان دی آن لائن اپلیکیشن فارم ویل بی فائنل ریجیکٹ اپنے اپشنال ٹھیک طریقے سے سیلیکٹ کرنے ایک گروپ کے تین سبجیکٹ نہ سیلیکٹ کر دینا اپلیکیشن اس طریقے سے ریجیکٹ ہو جائے چینج ان دی پریوریٹی سیلیکشن آپ اگزیمینیشن سنٹر شل نوٹ بی اللاؤڈ یعنی کہ آپ یہ نہیں کہتے کہ پہل میرا یہ سنٹر ہونا چاہیے اگر یہ نہیں رکھتے تو دوسرا ہونا چاہیے یہ نہیں ہوگا بلکہ آپ کہ جو قریب تار ہوگا یا جو آپ ایک سیلیکٹ کریں گے ایک ہی کریں گے تو اسی پہ آپ کو اگزیم دینے ہوگے تو یہ مختلف ایمپارٹن نوٹ ہیں کلوزنگ ڈیٹ اس میں ایمپارٹن ہے تیرہ چار یعنی اپڈیل کی تیرہ تاریخ رات بارہ بجے تک آپ اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کی فی جو چلان فارم جو ہے آپ پی پی ایسی کے ویب سائٹ سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہی چلان فارم ہوگا جو آپ نے اس اکاؤنٹ کے ہیڈ میں جمع کروانی اسی چلان فارم پہ تو اس کے علاوہ اس کی تیرہ اپریل لاز ریٹ پہلے ذکر کر چکے ہیں تو ہمارا جو اکیڈمی کا فیس کا وہ سبجیکٹ سارے کے سارے جو چھے سبجیکٹ ہم فرق کریں ان کی فیس سکس تھاؤزنڈ ہوگی ٹھیک ہے جی ون تھاؤزنڈ پر سبجیکٹ تقریبا بنتی ہے تو یہ سبجیکٹ کی فیس نہیں ہے اور سنگل آپشنل جو ٹو ہنڈرڈ مارک اس کی فیس تھری تھاؤزنڈ ہوگی اور اس میں انکلیڈن جو بکس وغیرہ ہم آپ کو آن لائن آویلیبل کریں گے اور اس کے علاوہ آپ کو ٹپس اور ٹرکس بھی وہ بھی پروائیڈ کریں گے اور انشاءاللہ آپ کے لیے یہ بیسٹ فورم ہوگا آپ خود بھی اس میں جو ان کریں اور دوسروں کو اچھے ٹائم پہ اچھی گائیڈ لائن اور اتنی گھر بیٹھے آج کے اس جو ہے اتنی مہنگائی کے دور میں اگر اتنی کم فیر میں اگر آپ کو گھر بیٹھے کلاسز مل رہی ہیں تو اور کہہ چاہیے آپ کو تو آپ ہماری ویب سیٹ بھی ویزرز کر سکتے ہیں گروپس بھی جوائن کر سکتے ہیں اور شیئر دوسرے لوگوں کے ساتھ اللہ حافظ